السلام علیکم حضور میرا سوال یہ تھا کہ جماعت احمدیہ کا نام جماعت احمدیہ کیوں رکھا گیا ہے جماعت احمدیہ کیوں رکھا گیا ہے یہ 1901 1901 میں تم پتہ ہے کہ ہر دس سال کے بعد ایک سینسوس ہوتا ہے جی مردم شماری ہوتی ہے جی اس میں تم نے لکھنا ہوتا ہے کہ تم کس فرقے سے ہو کس مذہب سے ہو تو پتہ لگے کہ اس ملک کے اتنے لوگ ہیں اتنے مسلمان ہیں اتنے کرسچن ہیں اتنے یہودی ہیں اور کرسچن میں بھی کیتھولک اتنے ہیں پریسپیٹیرین اتنے ہیں فلاں فلاں اتنے ہیں مسلمانوں میں بھی شیعہ اتنے ہیں سنی اتنے ہیں فلاں اتنے ہیں مختلف فرقے ہیں نا جی تو 1901 میں جو مردم شماری ہوئی اس میں حضرت مسیمہ علیہ السلام نے کہا کہ اس یہ بتانے کے لئے کہ جماعت احمدیہ مسیمہ علیہ السلام کی جماعت ہے ایک جماعت مسیمہ علیہ السلام کی جماعت ہے اس کا کوئی نام ہونا چاہیے اس لئے ہر وہ شخص جس نے مسیمہ علیہ السلام کو مانا اور ان کی بیعت کی ہے وہ اپنا جب مردم شماری ہوگی تو اس کالم میں اپنا نام احمدی مسلمان لکھے ٹھیک ہے تو اس تاکہ ہمیں پتہ لگے دفرینشیئٹ ہو جائے دوسروں سے فرق پڑ جائے دوسروں سے پتہ لگ جائے کہ ہم احمدیہ اتنے ہیں ہندوستان میں اس لئے اس وقت سے جماعت احمدیہ مسلمان کا نام چلتا رہے ٹھیک ہے حضرت مسیمہ علیہ السلام نے کسی میں اعلان اعتراض کیا تھا کہ احمدیہ کیوں رکھا تو آپ نے اس کو فرمایا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ہیں محمد بھی اور احمد بھی ٹھیک ہے اور میں نے اگر احمدیہ رکھا تو اس احمد کے نام پہ رکھا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا باقی جو اسلامی فرقے ہیں کوئی شیعہ ہے کوئی سنی ہے کوئی وہابی ہے کوئی ہنفی ہے کوئی مالکی ہے کوئی فلاں ہے وہ تو اپنے اپنے جو ان کے بزرگ تھے ان کے ناموں پہ رکھے ہوئے تو تمہیں اتراز نہیں ہوتا میں نے جماعت احمدیہ کا نام اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ رکھا تم لوگ اتراز کرتے ہو اس لئے ہم جو احمدی ہیں نا اس لئے احمدی نہیں ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے نام کے ساتھ احمد آتا ہے اس لئے احمدی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی ہے سمجھائی؟ جی آپ کا نام محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے تحریف کیا گیا اور تحریف کرنے والا اور یہ جو زمانہ دوسرا یہ زمانہ مسیحہ علیہ السلام کا زمانہ ہے یہ احمد کا زمانہ ہے جس میں امن اور پیار اور سر رہنے کے والا زمانہ ایک جلالی زمانہ تھا وہ محمد کا زمانہ تھا اس کی ایک یہ بھی تشریح ہے لیکن بہرحال یہ لمبی تشریح ہے جنگی تمہیں سمجھ نہیں آئے گی لیکن یہ زمانہ کیونکہ آپ کے غلام کا زمانہ تھا اور یہ زمانہ ایسا ہے جس میں آن سلم کی تعریف کی جائے اور آن سلم کے پیغام کو پہنچایا جائے امن کے پیغام کو پہنچایا جائے اس لئے اس مسیح علیہ السلام کے نام کے ساتھ احمد بھی لگا اور جماعت احمدیہ کا نام بھی احمدیہ اس لئے رکھا گیا کہ آن سلم کا نام ایک احمد بھی ہے